موسیقی بھائی دیکھیں محول میں سکون رہے گا دلچسپی اور دلچمعی رہے گی تو اسی طرح سے جیسا کہ اب تک کہ آپ نے پراغرام کو سنا ماحول کو بس شانت بنائی کسی نے خوب کہا مجھے ایک بات محبت کی نظر اہلِ وفا کی شان پیدا کر محبت کی نظر اہلِ وفا کی شان پیدا کر بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی نئی آنڈھی نئی کشتی نئے توفان پیدا کر مزا ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں مزا ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں میرے دوستو ان خطروں سے ہمیں ڈرنا نہیں ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں ہم ان میں سے ہیں جنہوں نے ہندوستان کو نڈر ہو کر کے جینہ سکھایا ہے محبت کیجئے گا ہمارے اکابر علماء ہمارے اسلاف نے یہی سبق دیا ہے آپ نے دیکھا وطن کو کوئی خطرہ ہو جو بے قابو ہے ان پر بھی وہ قابو بھیج دیتا ہے وطن کو کوئی خطرہ ہو تو ٹیپو بھائی بولیے نا آپ نہیں بولیں گے تو نہیں چلے گا ساتھ ساتھ چلنے دیئے دونوں طرف سے کمبینیشن ہونا چاہیے آنکھوں سے آنکھیں ملا کے باتیں کیجئے آنکھیں چھپا کر کے نگاہیں نیچی کر کے احمد جی جینا ہے تو سر اٹھا کے جی اور بات ٹیبل ٹاکس کے ساتھ کیجئے میں یہ کہہ رہا تھا کہ وطن کو کوئی وطن کو کوئی خطرہ ہو تو ٹیپو بھیج دیتا ہے اور نہ گھبراؤ اندھیروں سے اندھیری رات کا مالک مسافر حوصلہ رکھے تو جگنو بھیج دیتا ہے امیہ سجدے میں گر جاؤ دعائیں مانگ کر دیکھو خدا کاغذ کے پھولوں میں بھی خوشبو بھیج دیتا ہے ہمارا حیدہ درست ہونا چاہیے آج تو حالات بڑے بگڑے ہوئے بڑے ناساز حالات ہیں ستم کر ستم پر ستم ڈھا رہا ہے جزاک اللہ ہمارے ایک بھائی نے ابھی میری حوصلہ عفضائی کی میں اتنی دیر سے ایک سے بڑھ کر ایک شیر سنا رہا ہوں چند منٹ کے لیے جناب آتے ہیں اور ان کو آپ نے نواز حوصلہ عفضائی کا اللہ میں دو شکریہ دیکھیں بھائی آپ حضرات بہت اچھا سن رہے ہیں میں شورہ اکرام سے جل نہیں رہا ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیر میں بھی سنا رہا ہوں کچھ نگاہ اکرام ادھر بھی ہو تو بہرحال یہ میں تفریق لیے کہہ رہا تھا مجھے ایک شیر یاد آ گیا کہ دیکھیں ایک چیز غزل کا شیر یاد آ گیا میں سنا دوں آپ کو کہہیے میرا خون رون کے بازار نہ سمجھا جائے میری بربادی کو تہوار نہ سمجھا جائے ہم بھی اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں گر ہمیں ملک کا غدار نہ سمجھا جائے گر ہمیں ملک کا غدار نہ سمجھا جائے تو بہرحال آپ لوگوں نے بہت اچھا سنا میں یہ سنا رہا تھا آپ کو کہ ستم گر ستم پر ستم ڈھا رہا ہے زمی کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے ستم گر ستم پر ستم ڈھا رہا ہے زمی کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے جو پتہ ہوا کا پتہ دے رہا تھا وہ پتہ ہوا میں اڑا جا رہا ہے اور جو قاتل ہے قاتل ہے قاتل اسی کو مسیحہ کہا جا رہا ہے اور خدا تیرے بندوں کی پیشانیوں پر لکھا کیا ہے اور کیا پڑھا جا رہا ہے حضرات محترم لہذا دیکھیں میں آپ کو ایک شعر اور بھی سنا دوں بات سے بات نکل آتی دیکھیں بات سے جو بات نکل آتی بات سے جو بات نکل آئی ہے بات تو تب ہے کہ اس بات سے کچھ بات بنے تو باتوں سے باتیں نکلنا قلیم آجز کہتے ہیں کہ بات چاہے بے سلیقہ ہو قلیم بات کہنے کا سلیقہ چاہی اور پروفیسر وسیم صاحب انہوں نے کہا کہ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتا ہے تو بات کو سلیقے سے کہنا چاہیے برای دوسطا بزرگو ہو 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 ہو